بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے لیکچرز کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی آپ میں سے بہت سے ایسے سٹوڈنٹس بھی ہوں گے جن کا تعلق گاؤں کی زندگی سے ہوگا اور ان کو یہ لیکچرز سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہوگی ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں جو ہے جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کو رول آف ریلیجن کو رول آف نیبر ہوت کو ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ گاؤں کے لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں وہاں پہ سوشل کنٹرول انفارمل سوشل کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے آج جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سٹیٹس آف ویمن ہے کہ عورت کو گاؤں میں کیا مقام حاصل ہوتا ہے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت کا کام جو ہے وہ صرف بچے پیدا کرنا ہے یا گھر کے کام کرنا ہے کھانا بنانا ہے اور گھر کے کاموں میں کام خوش سروب سے انجام دینا ہے اسی لیے اس کی جو ایڈوکیشن کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ اس کی ایڈوکیشن کے لیے کوئی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی پیسہ لگاتے ہیں تو وہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی اور کے باغ میں جا کر کوئی پودا لگا آئیں جس کا پھال آپ نے نہیں کھانا لیکن وقت ذرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچ بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے ریلیجن کے اثر کی وجہ سے بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹی کو بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی بیٹے کو امپورٹنس ہے اس کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی بیٹے کی تعلیم ہے تو لوگوں میں شعور آتا جا رہا ہے آن دا ادھر ہینڈ عورت کا مقام ماں کا مقام جو ہے وہ گاؤں کی کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے ماں کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے ماں کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر دادی کا جو رول ہے یا ساس کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی مرضی کے بغیر گھر میں کوئی کام نہیں ہو سکتا عورت کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے چاہے وہ آپ کے گھر کی عورت ہو یا باہر ہو بڑی خواتین جو ہیں ان کو بہت زیادہ عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جو بچیاں ہیں ان کو بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے رسپیکٹ کی جاتی ہے صرف ایک ہی انصر تھا جس میں کہ ان کی تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی تھی اس کا ایک ریزن تو یہ بھی تھی کہ بہت سے بھی بھی رورل ایریاز ایسے ہیں جہاں پر لڑکیوں کے علیہ دا سکول نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو ماں باپ ہیں جو فیملی ہیں ان کو دور دراز بھیجنے سے آوائیڈ کرتی ہے کیونکہ عورت کو سٹل جو ہے وہ ایک عزت سمجھا جاتا ہے تو لڑکیوں کو دور دراز بھیجنے کے لوگ ابھی بھی خلاف ہیں جس کی وجہ سے وہ عورت کی تعلیم جو ہے جو لٹریٹ عورت ہے گاؤں کم ہیں وہ ابھی بھی کم ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی جا رہی ہے عورت کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے گاؤں میں گھر کے اندر کا جو ایک سسٹم ہے جو ایک اس میں عورت کا بہت رول ہے جہاں پر ساس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ دوسرا کوئی کام نہیں ہو سکتا آپ نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں کتنے جو ہے گھر میں کیا پکے گا کیا نہیں پکے گا یہ سارا کچھ depend کرتا ہے جو ساس اس گھر میں جو ہے بڑی عورت ہے وہ کیا کہتی ہے standard of living standard of living is another important feature of village community کیونکہ لوگوں کا تعلق زیادہ تر زراعت کے ساتھ ہوتا ہے تو as compared to urban areas اور urban profession ان کے پاس جو ہے وہ economic جو ان کا status ہے وہ تھوڑا سا تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو standard of living جو ہے وہ تھوڑا سا لو ہوتا ہے on account of gross poverty and lack of adequate employment opportunities کیونکہ گاؤں میں employment کی opportunities اس طرح نہیں ہوتی ہیں جس طرح urban areas میں ہوتی ہیں urban areas میں different قسم کی employment opportunities آپ کو مہیہ ہوتی ہیں آپ کو اگر ایک جگہ job نہیں ملتی دوسری جگہ تیسری جگہ چوتھی جگہ آپ کے پاس opportunities ہوتی ہیں جبکہ گاؤں میں یہ facilities opportunities آپ کو نہیں مہیہ ہوتی ہیں دو سے تین چار opportunities ہوتی ہیں ہو سکتا ہے اس میں آپ کا آپ کو job ملے یا نہ ملے تو لوگوں کا زیادہ تار تعلق جو ہوتا ہے وہ agriculture کے شعبے سے ہوتا ہے اور agriculture related activities سے ہوتا ہے dairy farming سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور so the level standard of living is not that high جو کہ شہروں کے لوگوں کا ہوتا ہے hence the most of them do not have home convenience and recreational facility اگر دو ان کے پاس ان کی recreational facilities جو ہیں ان کے trends جو ہیں وہ شہروں سے بہت زیادہ different ہیں شہروں سے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس تمام facilities ہوتی نہیں ہیں لیکن ان کا انداز جو ہے وہ difference ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس وہ تمام high technology کی چیزیں نہیں ہوتی جو شہروں میں ہم لوگوں کو شہروں کے رہنے والوں کو available ہوتی ہیں تو ان کا standard of living جو ہے وہ تھوڑا سا different ہوتا ہے لیکن آپ کو میں یہ بھی بات بتاتی ہوئی چلوں کہ وہ اپنے اس level سے خوش ہوتے ہیں so this is an other important feature of village community culture culture جو ہے وہ ایک اور salient feature ہے village community کا بہت زیادہ important feature ہے لوگ اپنے culture کی جو ہے اپنے روایات کی بہت قدر کرتے ہیں اور ان کو سینہ بسینہ اپنے بچوں پر میں منتقل کرتے ہیں اور تھوڑے سے rigid innocence ہوتے ہیں کہ وہ اپنے culture کو اپنے traditions کو change اتنی جلدی change نہیں کرتے so far as the village community is concerned culture is more static than in town اور urban areas urban areas کا culture اس لیے جلدی جلدی بھی change ہوتا ہے یا اس کے اندر جلدی change آتا ہے کیونکہ with the help of new technology نئے نئے چیزیں آتی ہیں نئے نئے جو اجادات ہوتی ہیں وہ شہروں میں آتی ہیں اور شہروں میں لوگ ان کو adopt کرتے ہیں جس کی وجہ سے culture میں جلدی جلدی change آتا ہے شہروں میں یہ change اتنا جلدی نہیں آتا لوگ اتنی جلدی اپنے culture کو change نہیں کرتے وہ static ہوتے ہیں اور وہ اپنی resistance show کرتے ہیں اپنی cultural values کو change کرتے ہوئے ان میں تبدیلی لے کے آتے ہوئے سو وہ اس پر رہنا پسند کرتے ہیں greater importance is attached to the religion and rituals جو وہ اپنے religious activities perform کرتے ہیں اور جو rituals perform کرتے ہیں ان کے اندر وہ اپنے cultural values کو ساتھ لے کر چلنا پسند کرتے ہیں the member of rural communities are found to be more fatalistic than the urbanite کہ وہ urban area کے لوگوں کی نسبت change کو resist کرتے ہیں وہ change کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتے culture کے بعد جو ہم اگلی بات کرنے جا رہے ہیں وہ stability and continuity کی ہے جو کہ again ایک بہت بڑا feature ہے village community کا the village communities are relatively more stable as compared to urban communities اس کی ایک reason یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ technological advancements جو روز روز urban community میں آتی ہیں وہ rural community میں اتنی جلدی نہیں پہنچتی دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے culture میں اتنی جلدی change نہیں لے کے آتے تو وہ culture جو ہے وہ community جو ہے وہ stable رہتی ہے as compared to other communities the reason is possibly attributed to the relative static characteristic of pluralism as a way of life the norms of behavior customs of family relations tradition of community life etc in fine there are some of the most important characteristics of village community life in village is more natural and orderly ترتیب سے ہے صبح آپ جلدی اٹھتے ہیں سورج نکلنے کے ساتھ ہی آپ کا دن شروع ہو جاتا ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ آپ کا دن ختم ہو جاتا ہے تو زندگی کے اندر ایک توازن ہے زندگی کے اندر ایک continuity ہے زندگی کے اندر ایک stability ہے شہروں کی زندگی اس سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے کیونکہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے patterns جو ہیں as compared to rural areas different ہوتے ہیں دیر سے اٹھا جاتا ہے دیر سے سویا جاتا ہے تو اتنی stability جو ہے وہ life میں نظر نہیں آتی جتنی stability ہمیں گاؤں میں نظر آتی ہے جو last point ہم کرنے جا رہے ہیں وہ agriculture is the main occupation ہمیں پہلے بھی پتا ہے پہلے بھی ہم discuss کر چکے ہیں کہ village community basically base کرتی ہے ان لوگوں کے اوپر جن کا تعلق agriculture سے ہوتا ہے یا وہ caste کرتے ہیں یا وہ فصل کاٹتے ہیں یا وہ جو ہے اس سے related activities ہیں کچھ لوگوں کا تعلق بیچ بیچنے سے ہوتا ہے کچھ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ جو ہے sprays بیچنے سے ہوتا ہے یا اور ایسی تمام activities جن کا تعلق agriculture کے ساتھ ہوتا ہے گزر بسر جو ہے ان کی زندگی کی صرف agriculture کے اوپر base کرتی ہے کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ professional activities جو دوسری professional activities ہیں وہ وہاں پر available نہیں ہوتی یا بہت کم available ہوتی ہیں لوگوں کا ایسی dairy forming کرتے ہیں یعنی گائے بھین سے پالتے ہیں ان کا دودھ چمکھن بیچتے ہیں اس سے گزارہ کرتے ہیں اگین اس کا تعلق جو ہے وہ agriculture سے ہے so agricultural activities are the main activities and the main profession of the village community جس کے اوپر تمام village جو ہے وہ base کرتا ہے آپ کے even کے بہت سے festival ایسے ہیں جو agriculture related ہے اور کسی کی بیوائی کے وقت وہ ہوتے ہیں یا کسی کی کٹائی کے وقت آپ فیسٹیول arrange کرتے ہیں تو آپ کے culture کا تعلق بھی آپ کے profession سے ہے جو کہ agriculture ہے آپ کے festivals کا تعلق بھی آپ کے agriculture سے ہے تو agriculture is the main 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 feature of village community thank you very much